اوکے اسلام علیکم آر لیڈرز اور ٹیم میمبرز کیسے ہیں آپ سب لوگ امیر کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے سو جس طرح کی آپ لوگ پتا ہے کہ آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ ہے اوبجیکشن ہینڈلنگ پہ ٹھیک ہے ایشیوز کلیئر پہ کہ ہمارے جو ایشیوز آتے ہیں مارکٹ میں لوگ ہم سے ایشیوز پوچھتے ہیں مطلب کوسٹنز کرتے ہیں ہم ان کے آنسز کس طریقے سے کر سکتی ہیں بلکل پرفیکٹ تریقے سے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ دیکھیں ایشیو ہر کام میں آتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو بتا ہے کہ ہمارے نبی باقصر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں کو پہنچایا تو لوگوں نے ان کو باتیں کی ٹھیک ہے لوگوں نے ان کو پتھر مارے ٹھیک ہے ان کو اوپر کچھرا پھینکا تو بہت سارے ان کے ساتھ جو ہے نا وہ انہوں نے کام کی ہے ٹھیک ہے اس لیے کہ ہم یہاں پر کر رہے ہیں تو آپ یہ سمجھو کہ آپ بھی سلامت بچ جاؤ گے نہیں کوئی بھی سلامت نہیں بچتا کسی بھی بزنس میں کسی بھی کاروبار کو لے لو کوئی بھی ورک لے لو ٹھیک ہے اس میں اوبجیکشنز تو آتے ہیں کوشنز آتے ہیں ایشوز آتے ہیں پروبلمز آتے ہیں فیلئرز آتے ہیں ریجیکشنز آتے ہیں یہ سارے کاروبار کی حصے ہوتے ہیں سمجھو یہ دنیا کا حصہ ہے زندگی کا حصہ یہ ہے کہ issues تو آنے ہی آنے ہی ہے یہ آپ ہمیں کیوں غلطیاں آتی ہیں یہ ہم غلطیاں کرتے ہیں ہمیں failure کیوں ملتے ہیں یہ ہم غلطیاں کرتے ہیں کہیں نہ کہیں غلطی ہم کر رہے ہوتے ہیں اور جب failure آتا ہے تو failure سے ہمیں ملتا ہے سبق lesson ملتا ہے اس lesson سے ہمیں تجربہ ملتا ہے تجربے سے ہم پھر کامیابی حاصل کرتے ہیں اب مثال کے طور پر دیکھو مجھے failure نہ آئیں ٹھیک ہے تو میں اس کے لئے effort نہیں کروں گا میں اپنی غلطیاں ڈھونڈوں گا نہیں میں زیادہ محنت نہیں کروں گا تو ہوگا کیا کہ اگر دیکھو نا مثال کے طور پر میں سیدھا کامیاب ہوتا جا رہا ہوں ٹھیک ہے اب میں سیدھا کامیاب ہوتا جا رہا ہوں اب آپ لوگوں نے میرے سے کوئی issue کلیر پوچھا ہے کہ مجھ سے پوچھنے کے سر میرا یہ مسئلہ آ رہا ہے میرا یہ اس لئے میں ان کو کہوں گا میرا تو میرا تو مسئلہ آیا ہی نہیں ٹھیک ہے مطلب کہ میں تو سیدھا ہی کامیاب ہو گیا تھا ٹھیک ہے تو میں اپنے تجربے سے اپنے experience سے کیا چیز آپ لوگوں کو بتا پاؤں گا کچھ بھی نہیں بتاؤں گا سو اس لئے کہ failure وغیرہ یہ issues وغیرہ سبھی کے ساتھ آتے رہتے ہیں تو یہ تنی کوئی problem والی بات نہیں ہے کوئی مسئلہ والی بات نہیں بس ان کو آپ لوگوں نے clear کرنا ہے clear کرنے کے لئے کچھ چند چیزیں میں آپ لوگوں کو بتا دوں اس کے بعد میں آپ کو اس چیزوں میں جو ہے نا سیشن کو continue کرتا ہوں سب سے پہلی بات ہے کہ آپ لوگ issues clear کرنا چاہتے ہو voice میں کرو یا call پہ کرو دو option ہے ہمارے بات text پہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا issue clear ٹھیک ہے voice پہ کر لو یا آپ call پہ لے کر کر لو اس دو چیزوں میں ہوگا اس کے بعد next چیز ہے کہ اگر آپ issue clear کرنا جا رہے ہو تو آپ کسی قسم کے nervous یا آپ کا جو ہے نا وہ لگنا نہیں چاہیے بندے کو یہ آ رہی ہے جو ہے نا مطلب در رہا ہے یا اس کو جو ہے نا knowledge نہیں ہے یا اس کا problem ہوری اس کو بھول رہا ہے یا کچھ بھی nervous ہو رہا ہے یہ پریشان ہو رہا ہے ایسا کچھ بھی اس کو جو ہے نا وہ معلوم نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد next چیز ہے کہ آپ کے اندر confidence ہونا چاہیے اگر آپ کے اندر confidence ہے نا تو آپ یقین کرو member کا سوال الٹا سوال کے جواب اس سے سوال کرو گیا ٹھیک ہے مطلب کہ آپ اسے کہو گے کہ مثال کے طور پر میرے سے کسی نے سوال پوچھا ہے تو میں اس کا جواب دینے سے باوجود میں اس سے سوال کروں گا کہ سر آپ نے سوال یہ کیا آخر کیا کیوں کیا reason ہے تو الٹا میں اس کے اوپر سوال کھڑا کر دوں گا ٹھیک ہے مطلب یہ میرا confidence level ہے اور میں اتنا confident ہوں کہ مجھے اپنے اس نے مجھ سے سوال کیا اس کا جواب بھی بتیں اور میں اس کو ایک طریقے سے cover بھی کر سکتا ہوں اور میں آنے والے member کو cover بھی ان کو جو ہے نا وہ convince بھی کر سکتا ہوں اپنی باتوں سے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس یہ کہ یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے تب ہی آپ لوگ جو ہے نا وہ اچھے objection handler اور issues clear کرنے والے person بن سکتے ہو ٹھیک ہے اس لئے بولنا سکھا کرو اس لئے تو آپ کہا جاتا ہے انشاءاللہ ہمارے درمیان نیکسٹ کچھ دنوں میں ہمارے great leaders جو ہے نا وہ انشاءاللہ تیار ہو گئے ہیں ٹھیک ہے ان کو تیار کیا جا رہا ہے اب وہ بھی session جو ہے نا وہ آپ لوگ کو delivery کیا جائیں گے ٹھیک ہے کیونکہ سارا کچھ میرے اوپر ہی نہ ڈالیں کیونکہ باقیوں کو بھی مکہ دینا چاہیے کیونکہ اگر آج اس طریقے سے تو میں ہی جو ہے نا وہ continue سارے چیزیں کریں گے سو سنے session کو continue کرتے ہیں time بہت کم ہوتا ہمارے پاس باتیں آدھوری رہ جاتی ہیں سب سے پہلے issue آپ لوگ نے دھیان سے سننا ہے last time سننا ہے session میں بہت کم لوگ آئے خیال کریں اپنی teams کا میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ جو session ہے نا یہ بڑا important اپنے new member کو چاہے learning start ہو نہ اس کو session میں لے کر آہو یہ تمہاری ذمہ داری ہے ٹھیک ہے آج آپ لوگ response دے سب دیو کہ کل session نہیں ہوا اور آج response آپ لوگ چیک کرو کہ کتنا ڈاؤن ہو چکے ٹھیک ہے تو یہاں پر سب سے پہلے issue جو آتا ہے most most important issue جو آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ لوگ آپ سے حلال اور حرام کا issue clear کر دیتے ہیں کھڑا کر دیتے کہ سر یہ حرام یہ حرام ہے جو ہے نا حرام ہے یہ حلال ہے ٹھیک ہے اب تو آپ کو بتا کہ ایک poster group میں آیا تھا سر کامرا نے سینڈ کیا تھا وہ crypto کے بارے میں ٹھیک ہے جس کو crypto جو ہے نا وہ کہتے حرام ہے یہ جو ہے نا وہ حرال ہے ٹھیک ہے تو اس وہ بھی issue آپ لوگ clear ہو گیا کہ اب جو ہے نا پاکستان جو ہے نا وہ مطارف کروار ہے انشاءاللہ ہماری جو digital currency ہے وہ بھی launch ہو جائے گی crypto currency جو ہے نا ان بین بھی ہو جائے گی اور regular بھی ہو جائے گی اور legal بھی ہو جائے گی سارے issue clear ہو جائے گے تب لوگ کے پاس یہ issue رہے گئی نہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر سب سے پہلے کیا کہ حرام اور حلال کے حوالے سے کے فورسد حلال ہے یہ حرام اس کا آپ لوگ نے جواب ہو سکے تو ڈائیری پہ لکھو یا اس recording کو بعد میں سن کے لکھ لو کیونکہ اس طریقے سے آپ نے کے mind میں نکل جاتا ہے سوا جواب اس کا تو تاکہ آپ کے پاس لکھا ہو جب بھی آپ سے کوئی بندہ سوال کرے آپ اس کو فٹ کر کے جواب دو اس کو بتا یار بندہ بڑا لیول کا یار بڑا knowledge رکھتا ہے یہ اپنی field کے مطابق ٹھیک ہے آپ نے سب سے پہلے اس چیز کا تھیال کرنا ہے کہ دیکھیں میں آپ کو میں ہر بار بتاتا رہتا ہوں کہ فورسد حرام بھی ہے اور حلال بھی ہے اب کس طریقے سے کہ دیکھیں کوئی بھی چیز حرام یا حلال نہیں ہوتی ہاں آئیے جو آہ شراب اگر آئیے جو دوسری چیزیں یہ تو حرام ہے نا ٹھیک ہے یہ تو ہے لیکن زیادہ تر چیزیں جو ہے نا وہ ہم خود حرام کرتی ہیں اس کو ہماری نیت کے اوپر ہماری نیت خراب ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ چیز نا جائز ہو جاتی ہے ہمارے لیے حرام ہو جاتی ہے اب یہاں پر کیا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں میمبر کو جوائن کرواتے ہیں جب وہ پیمنٹ کرتا جاتا ہے ہم اس کو بلوک کر دیتے ہیں ٹھیک ہے ہم کیا کر رہی ہے حرام کمائی کر رہے کیوں کیونکہ اس کے ہم پیسے کھا رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بہت بری چیزیں یہ ہمیں نہیں کرنی چاہیے نیکس چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ میمبر کو جوائن تو کرواتے ہو بعد میں اس کے اوپر محنت نہیں کرتے اس کو گائیڈ نہیں کرتے سمجھاتے نہیں ہو وہ کیا کرتا ہے چپ کرتا ہے ڈی موٹیویٹ ہوتا ہے نیکٹیو ہوتا ہے چپ کر کے گروپ لیفٹ کرتا ہے تم لوگ کو بلوک کرتا ہے اور اس ہو جاتا ہے پتہ ہی لگتا کہ میمبر آیا تھا اور جتنی جلدی آیا ہے اتنی جلدی چلا گیا ٹھیک ہے تو اس لیے کہ دیکھو اگر میں آج آپ لوگو گائیڈ نہ کروں تو میرے لیے یہ چیز حلال نہیں ہوگی ٹھیک ہے سو اس لیے میں اگر محنت کر رہا ہوں تو اس چیز کا اللہ تعالی بھی گواہ ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ میں محنت کر رہا ہوں اور الحمدللہ آپ لوگ بہت اچھی ورکنگ کر رہے ہو ٹھیک ہے اس سے مزید اور بہتر ہم لوگوں نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے تو سپلی جو ہے نا یہ بتا رہا تھا کہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو حلال بنا رہے ہو حرام بنا رہے ہو سو جب بھی کوئی چیز کا ارادہ کرو کوئی بھی چیز کرو آپ کا جو یقین ہے وہ جو کہتے ہیں مائنسیٹ ہے وہ پوزیٹیو ہونا چاہیے اور ہر طریقے سے جو ہے نا وہ جائز ہونا چاہیے جائز کام بھی آپ لوگ کیا کرو ٹھیک ہے اس کے بعد یہ کہ آپ کو بتا ہے کہ کوئی بھی کام ہے نا ٹھیک ہے دو تری طریقے سے جو ہے نا وہ حرام ہوتا ہے پہلا یہ ادھا کہ اگر اس میں جو ہے نا وہ سود ہو ٹھیک ہے نیکس اس میں یہ کہ اس میں فکسٹ پروفٹ ہو ٹھیک ہے آپ کو مطلب ہے کہ اتنا آپ لگا دو آپ کو اتنا ڈیلی بیس پر جو ہے نا ملتا رہے گا مہینے بعد ہفتے بعد ملتا رہے گا ٹھیک ہے نیکس اس کے بعد چیز یہ کہ اس میں دھوکہ دہی یا فروڈ وغیرہ ہو چکر بازی ہو پہلے میں آپ کو کلیے کہہ دو کہ یہاں پر کوئی سود نہیں ہے ٹھیک ہے یہاں پر کبھی ایسا ہوا ہے کہ پانچ ڈالر کے بجائے سات مل رہے ہو یا پانچ کی بجائے ٹین مل لیوں ٹھیک ہے یہ آپ کو بتایا جائے مثال کے طور پر میں نے ایک آہ کسی سے جو ہے نا وہ سو رپیہ لی ہے ٹھیک ہے اب جب میں اس کو واپس کروں گا وہ مجھے بندہ کہتا ہے کہ میں تم سے ایک سو بیس رپیہ لوں گا سو اس کے اوپر جو زیادہ پیسے وہ ڈال رہا ہے نا میرے اوپر ٹھیک ہے جو زیادہ رقم لے رہا وہ اس کے لیے سود ہوگی ٹھیک ہے جو کہ نجائزہ حرام ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ چیز کا آپ لوگ نے خیال کرنا ہے اور آپ کو پتا ہے یہ فورس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو کہ ہمیں سود دیتی ہو یا ہمیں جو ہے نا وہ ایک ڈبل کر کے دیتی ہو یا مطلب اتنا لگا دو تو اتنا جو ہے نا اس کے اوپر مطلب فکس ملتا ہو ایسا کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک کہ اس کے بعد فکس پروفیٹ بھی یہی ہے کہ ہمیں جو ہے نا وہ یہاں پر یہ نہیں ہے کہ آپ اتنے سلوٹ اوپن کر لو یا اتنی آپ انویسمنٹ کر لو ٹھیک ہے تو آپ کو جو ہے نا وہ ڈیلی بیس پر اتنا ملتا رہے گا اتنے ہزار لگا دو اتنے لاکھ لگا دو یہاں پر تو پتہ ہی نہیں کہ نوان ورکنگ کب آنی ہے اس چیز کا بھی علم نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ کیسے فکس پروفیٹ ہو سکتا ہے کہ آپ کو اتنا مل رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ چیز ہوتی ہے اس کے بعد یہ کہ میں جو ہوتا ہے وہ آپ کو بتا ہے کہ دھکے بازی میں نے آپ آپ کو بتایا ہے اگر آپ نے خود کسی کے ساتھ کی کیونکہ پلیٹ فرم نہیں کر سکتا ٹھیک ہے بندہ جو بھی کرتا ہے خود کرتا ہے سو اس لئے آپ کی نیت پر کہتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ دھکا کر رہے ہو دہی کر رہے ہو یا فروڈ کر رہے ہو تو وہ آپ کے لئے حرام ہوگی باقی دوسروں کے لئے نہیں ہوگی ٹھیک ہے تو جس کو یہ کلیر ہے اسیو کلیر ہو گیا وہ اپنا ہینڈس کر دے جلدی سے ہم باقی بھی طرف چلیں باقی اور بھی موسٹ انپورٹنٹ کوششن جو ہے نا وہ ہونے والے ہیں اوکے چلی ٹھیک ٹھیک سمجھ سوال بھی آتا ہے کہ میمبر جب بھی آتا ہے نا ہمارے پاس وہ سیدھا یہ کہتا ہے کہ میری پیمنٹ آپ کر دو میری انویسمنٹ آپ کر دو کس کو یہ ایشو آتا ہے کہ میرے پیسے آپ لگا دو جب میں کمانا شروع کر دوں گا تو میں آپ کو جو ہے نا وہ واپس کر دوں گا اس کا آنسر جو ہے نا وہ کس کس کو یہ ایشو آتا ہے ٹھیک ہے تو میں آپ کو جو ہے نا وہ بتاتا ہوں اس کے بارے میں ٹھیک ہے اب یہاں پر کیا کہ جب آپ کے پاس میمبر آتا ہے تو کہتا ہے میری انویسمنٹ آپ کر دو جب میں کمانا شروع کر دوں گا یا مجھے سیلری ملے گیا جو بھی معاملہ تو ہوا تو میں آپ کو واپس کر دوں اس سے آپ نے ایک سے دو چیزیں کہنی ہیں پہلی بات آپ نے اس سے کہنی کے ساتھ دیکھیں اگر آپ نے آپ نے سٹیڈی کی ہوگی میٹرک تک پڑے ہو گریجویشن کیا مینسٹر وغیرہ جو بھی کیا آپ نے ڈگری حاصل کیا تو آپ نے زندگی کے ہاف عمر جو ہے نا وہ اپنی کالیج انویسٹی میں گزار دیا ہے مثال کی طور پر آپ نے میٹرک تک پڑا ہے دس سال آپ نے لگائے ہیں دس سال کے آپ گینے ذرا آپ نے یونی فارم لیا ہے بکس لیا ہے فیسیز دیا ہے ٹھیک ہے پیپر فنڈ دیا ہے پیکنکس کے دیا ہے اور فنکشنز کے آپ نے پیسے دیئے ہیں ٹھیک ہے ایڈمیشن فارم دیا ہے کچھ بھی جو ہے نا وہ اگزیمنیشن جو بھی ہے مطلب ادھر ادھر کی فیسیز آ کے کتنے لاکھوں کروڑوں آپ کا خرچہ آپ کے اوپر ہوئے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ کہ آپ نے کبھی ایسا کیا ہے کہ آپ سکول کے پرنسپل کے پاس گئے ہو اور ان آپ نے ایڈمیشن لینا ہو مثال کے طور پر نیو ایڈمیشن لینا ہو اور آپ اسے یہ کہیں کہ سر دیکھیں پرنسپل آپ یا سر جو بھی کہیں سال پڑھ لوں ٹھیک ہے پڑھنے کے بعد اگر مجھے جو ملتی ہے اس میں سے جو سیلری ہوگی اس میں سے میرا جو بھی خرچہ ہوگا نا آپ کو جو ہے نا وہ ریٹرنگ کر دوں گا ٹھیک ہے مطلب کہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھو اگر آپ نے کوئی بھی کام کرنا ہے نا اگر آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ پہلے جو ہے نا وہ مطلب کہ اگر میرے ساتھ ایسا ہو گیا تو میں آپ کو یہ کر دوں گا ٹھیک ہے مثال کے طور پر آپ دیکھو نا وہ کہتا ہے کہ میں جوب لگ گیا میں پڑھ کے جوب لگ گیا مجھے پتہ لگ گیا کہ مجھے جوب مل چکی ہے تو میں جو ہے نا آپ کے پیسے واپس کر دوں گا یا آپ اس طرح کہے ہو کہ آپ یونی فرم لینے گئے اور آپ اس آپ نے اس کو کہایا کہ دیکھیں پہلے میں یونی فرم ڈال لوں اگر مجھے فکس آگا وہ تو چیز ایک الگ ہے نا کہ مجھے میں پہن کے دیکھ لوں یا ٹرائے روم میں چیک کر لوں کہ مجھے یہ فکس آتی کہیں سے یہ اوپر نیچے تو نہیں ہے ٹھیک ہے جو ہے نا تنگ وغیرہ طائر تو نہیں ہے وہ ایک الگ چیز ہے لیکن یہ ہے کہ اگر اس کو یہ کہنا کہ سر آپ جو ہے نا بھائی مجھے آپ میرا یونی فرم دے دیں میں پہن کے کلاس پاس کر کے یا فائنل کی اگزام پاس کر کے یا ایسے کہ ایک ہفتہ ڈال کے اس کو دھوکے آپ کو واپس کر جاؤں گا ایسا نہیں ہوتا ٹھیک ہے مطلب کہ کوئی بھی کام ہے وہ پیسے کے بغیر تو ہوتا ہی نہیں ہے بالکل چیز ہوگی یا بندہ جو بات کر رہا ہے واقعی ریال کر رہا ہے میں جو ایس کے ساتھ اس طرح کیسے کر رہا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کا جو ایشو تھا وہ یہ ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سر جہنا میرے پاس پیسے نہیں ہے ٹھیک ہے میرے پاس تو میں تو غریب ہوں ٹھیک ہے میرا تو گھر کا بھی کرائے گا میرا جو گھر ہے وہ بھی کرائے گا ٹھیک ہے میرے پاس تو کھانے کو کچھ نہیں ہے میری امی نہیں ہے تو میرا ابو نہیں ہے مطلب اس طرح کہ کافی سارے ایشیوز جو ہے نا وہ کرتے ہیں اب یہاں پر دیکھیں کہ یقین کرو پیسے ہر بندے کے پاس ہیں چاہے وہ جتنا بھی غریب ہیں ہر وقت کی ایک وقت کی دو دو وقت کی روٹی ہر بندہ کھا رہا ہے اب یہ سوچو ذرا کہ وہ بندہ آپ سے سوشل میڈیا کے ثرو رابطہ کر رہا ہے ایک اچھا موبائل لے رہا ہے کہ مبائل بھی ڈھیلا ہو تو اس میں بھائی سوشل میڈیا بھی نہیں چلتا اس میں تو فیس بک بھی ڈاؤن لوڈ نہیں ہوتی اب یہ سوچو کہ وہ بندہ موبائل دیکھو کس لیول کا لے کر چل پھر رہا ہے انٹرنیٹ سوشل میڈیا وہ چلا رہا ہے پیکج لگانے کے لیے اس کے پاس پیسے ہیں موبائل چلانے کے لیے اس کے پاس پیسے ہیں ٹھیک ہے تو یہ چیز ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہی کہ دیکھو ہر بندے کے پاس پیسے ہیں بس یہی سمانوں کے نکلوانے چاہیے تم لوگ کو آنے چاہیے نکلوان کے کیسے جیسے میں نے بتایا کونفیڈنس نولیج یہ ساری چیزیں آپ لوگ پاس اگر ہیں تو یقین کرو چٹکی کے اندر آپ پیسے نکلوانے کے بندے سے میری میمبر ہے نہیں وہ کوئی ان کا گاہوں میں گئی نہیں ہے انہوں نے نہ میں آپ کو بتاتا ہوں میں نے پہلے بتایا ہوا ہے ٹھیک ہے انہوں نے مجھے کیا کہا کہ مجھے نہ میں سیکھا کہ سر میرا نا ہسمنٹ سے تو میں نے مانے نہیں ہے سوری ان کو میں بتا نہیں سکی میرا حمد نہیں لی لیکن میں نے اپنے کزن سے مانگے لیے اس نے کہا یہ فیک ہے یہ تو ایسے ہے ویسے تم پیسے نہ لگاؤ تو اس نے پہلے کھانے میں نے سنا میں نے کہا آپ نے کہا کیا اس کو اس نے کہا کہ سر میں نے یہ کہا کہ میں ایک آن لائن کام شروع کرنا ہے تو وہاں پر اتنا وہ سر کہہ رہے ہیں کہ پیسے دو آپ پہلے تو پھر آپ کام شروع کر سکتے گی تو اس نے کہا کہ نہیں فیک ہے تو میرے پاس تو مجھے اس نے نے یہ بتایا میں نے یہ کیا یقین کرو میں نے اس کو کول گا پوچھا کہ میں امیں کہا کہ جی کر سکتی ہیں تو میں نے اس کو کول کی کین کرو دیکھوٹا ایک کول کرنے سے پہلے بندے کا معای ہوتا ہے کہ میں اس کو یہ بات کروں گا یا اس کو یہ بات کروں گا یقین کرو میرے معای میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا بس میں نے آپ کی یقین کرو بس اللہ صلاح کی طرف سے وہ ایک اشارہ ہے معای infiltروں نے وہ کبھی اس قصeria نہیں پھر dollars بہتے ہیں ان میں نے کہا کہ دیکھو آپ کی precipف واپسی طرح یہ کہا ہے کہ وہ گیر کشیل میں نے اسے کے پاس پیسے لگتے ہیں کہ جی اس پیسے تو ہے لیکن یہafeگ маг پیسے جائے کر لوگ تو میں نے اس کو یہ کہا میں نے کہا دیکھیں میں نے اس کو بڑے پیار سے تری قیancy crop ایسے مانتی ہیں تو یہ کہ میں نے اس کو پیار سے طریقے سے مانا میں نے کہا دیکھیں مہم آپ میری بڑی بہن آنچھوٹی بہن اجی جو بھی آپ سمجھ لیں آپ دیکھیں آپ کا کینا چاہتی آپ کو یہ پلیٹ مجھے کرنا ہے تو میں نے کہا کہ دیکھو آپ ایسے کرو میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں آپ ایسے کرو میری بات مانو کہ آپ اپنے کزر کے پاس دوبارہ جاؤ اسے یہ کہو کہ مجھے آپ ایسے دے دو ڈوبے تب بھی میرے نہ ڈوبے تو تب بھی میرے میں آپ کو واپس کر دوں گی بس یقین کرو اس نے کہا کہ سر چلے ٹھیک ہے میں ٹرائے کرتی ہوں میں چلتی ہوں میں ان کو کہتی ہوں تو یقین کرو دس پندرہ منٹ کے بعد نہ اس کا میسیج ہے کہ سر مجھے نمبر سین کر دے میں نے پیمنٹ کس کے کس کے اوپر کرنی تو میں نے اسے پوچھا کہ پیسے رینج ہوگی کہتی جی میں نے کہا کیسے کی ہے کہتی ہی منتے کی ہے میں نے کہا چلو جو بھی کیا کچھ تو کی ہے نا دیکھو وہ کہتے ہیں نا کہ مشکل وقت میں بندہ گدے کے باپ بنا لیتا ہے لیکن آپ نے منتے کی ہے لیکن اپنے لیے ٹھیک ہے فیوچر آپ کا ہے آپ اپنے لیے کام کرو لوگ یقین کرو اگر آپ میرے ساتھ دیتی ہو میں جیسے کہتا ہوں فولو کرتی تو یقین کرو یہ تین ہزار چارہ ہزار کوئی بات ہی نہیں ہے آپ اس کو اس کے بدلے میں آٹھ ہزار بھی دستی لیکن آپ کمانے کے قابل بن جاؤ ٹھیک ہے سو یہ چیز تھی ٹھیک ہے تو اس طریقے سے کچھ لوگ ایسے پوائنٹ ہوتے ہیں جو لوگوں کے یقین کرو دل میں بیٹھ جاتے ہیں وہ بندہ فوری پیمنٹ کر دیتا ہے ٹھیک ہے سو اس لیے آپ کو باتیں کرنا کال کرنا وائس کرنا ہے اس کو یہ بتانا کر کوئی بندہ کہتا ہے یہ آتا ہی پوچھتا کہتا ہے اس میں انویسمنٹ تو نہیں ہے اس کا اپنے آنسر یہ کہنا ہے کہ سر دیکھیں آپ نے یہاں پر اگر میں آپ کو کہوں کہ آپ نے یہاں پر ڈالر پرچیز کرنے ہے ٹھیک ہے مطلب ہے کہ آپ نے اپنے اوپر خرچ کرنے ہیں آپ نے اپنے لیے ڈالر پرچیز کر کے آپ نے اپنا اکاؤنٹ بنانا ہے کیونکہ ظاہری بات ہے کام نے آپ نے ایک مٹھے لیے گا تو یہاں پر دیکھیں کام آپ نے خود کرنا یہاں پر اپنے لیے کرنا ہے ٹھیک ہے تو سیم یہ کہ میں یہاں پر آپ کو یہ کہوں گے کہ آپ نے ڈالر پرچیز کرنے اور اپنا اکاؤنٹ بنانا ہے ٹھیک ہے تو سیم یہاں پر اب مجھے سر بتائیں کہ آپ کے پاس ڈالر خود کی پاس نہ ہو تو آپ اس کی مارکٹنگ کیا کرو گے ٹھیک ہے اب مثال کے پر بندہ گاڑیوں کا شوروم اس نے لکھ تو دیا ہے کہ میرے پاس شوروم ہے یہ میں نے کیا ہوگا ٹھیک ہے لیکن اندر اس کے بعد گاڑی کھڑی نہیں ہے تو کسٹمر آئے گا تو وہ دیکھے گا کیا وہ حیران ہوگا کہ ہاں شوروم بڑا زبردست بنایا ہے بڑا اس نے ایڈورٹائزمنٹ کی لیکن ہے اندر کچھ بھی نہیں ٹھیک ہے تو اسی طریقے سے کہ اگر آپ کے پاس خود کے پاس ڈالرز نہیں ہوگی تو آپ آگے میمبرز کو کیا سیل کرو گے کیا مارکٹنگ کرو گے ٹھیک ہے سو اس لیے کہ اگر آپ اپنے پاس ڈالر اپنا اکاونٹ ایکٹیوئر کرنے کے لیے آپ کو صرف یہاں پر آپ ڈالر پر شیس کرنے ہوتے ہیں آپ کا اکاونٹ خود کے لیے آپ نے اپنے لیے کرنا ہوتا ہے دیکھیں بندہ جو بھی کام کرتا اپنے خود کے لیے کرتا ہے ٹھیک ہے آپ اپنے بچوں کے لیے کام کر رہے ہو ٹھیک ہے وہ آپ کے خود کے بچے ہیں آپ کی خود کی فیملی ہیں آپ اپنی فیملی کے لیے کر رہے ہو اگر آپ جوب کر رہے ہو آپ خود کے لئے تاکہ گھر چل سکے ٹھیک ہے اگر آپ پڑھ رہے ہو تو آپ اپنے لئے کر رہے ہو تاکہ مجھے کل کو اچھی جوب مل جائے یا اچھا فیوچر سیٹ ہو جائے کچھ اچھا بزنس نار کر لو اس لئے پڑھ رہا ہوں تو یہ آپ اپنے لئے کر رہے ہو ٹھیک ہے سو اس لئے کہ یہاں پر اگر آپ کو ڈولر پچیس کر کے اپنی اپنا فیوچر سیٹ کرنا ہے یا آپ نے جو ہے اپنا اپنے اوپر خرچ کرنا ہے یہاں پر انویس تو کچھ بھی نہیں کرنا آپ کو جو پیمنٹ ہوگی اس کے بدلے میں آپ کو ڈولر مل جائیں گے ٹھیک ہے سو سمپل ڈیل سیدھی سیدھی ہے تو اس طرح سے آپ بتا دو گے تو وہ جو ہے نا وہ بلکل مضبط سیدھ ہو جائے گا وہ کوئی بھی آگے ایشو وغیرہ جو ہے نا وہ آگے نہیں کرے گا سو یہاں تک جس کو کلیر ہوگیا اپنے ہینڈس کرتے جلدی سے اگر کوئی بات آتے ہیں آگے پیچھے ہوگی ہو نا کوئی چیز سمجھ نہیں آئے ہو تو اس ریکوارڈنگ کو دوبارہ سن لیجی گا ٹھیک ہے اپنا آنسر اس کو لکھ لیجی گا تاکہ جو ہے نا وہ آپ کو کلیر ہوگیا ہوگا ٹھیک ہے جلدی سے باقی لوگ بھی ہینڈس کریں سب لوگ ہینڈس نہیں کر رہے ہیں اہم اہم اوکے چلے ٹھیک ہے ایکٹیو ہوگی بیٹھا کریں ٹھیک ہے اب یہاں پر نیکس جو کوشن آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ یہاں پر اگر کوئی بندہ آپ کو یہ کہتا ہے کہ سر یہاں پر اگر میں پچاس راہ لگاتا ہوں یا میں ایک لاکھ لگاتا تو مجھے کتنی نون مرکی میلے گی ٹھیک ہے جسٹ مجھے ایک منٹ دھیر گئے گا اگر آپ سے کوئی بند میمبر یہ کوشن کبھی کبھار یہ بھی کبھی کبھار نہیں ہوں ہو جاتا ہے لیکن زیادہ تر نہیں ہے لیکن میں نے کہا چلو باقی کوشن آنسر تو ہوتے ہی رہتے ہیں ٹھیک ہے میمبر کہیں گے پرانی کافی یہ کوشن تھے تو میں نے کہا کچھ چلو نیو ایڈ کر دوں ٹھیک ہے آپ کو یہ نہ لگے گی نا کہ پرانہ ہی ہے تو یہاں پر کیا اگر آپ سے میمبر کوئی کہتا ہے کہ میں یہاں پر پچاس آزار لگاتا ہوں یا ایک لاکھ انیویس کرتا ہوں تو مجھے کتنی دیلی کی انکم ملے گی مجھے ہفتے meillä یا مجھے اس کا سرما ملے گا ٹھیک ہے تو یہاں لگا تو آپ کو اپنا اور آپ کتنی پرسنٹیج کر کے فکس ملتا رہے گا ایسا یہ کام نہیں ہے ٹھیک ہے دوسری بات سر یہ دیکھیں کہ بزنس جو ہے نا وہ چاہے آپ پانچ لاکھ لگاؤ چاہے دس لاکھ لگاؤ لیکن یہ کہ میٹر یہ نہیں کرتا کہ آپ نے کاروبار میں کتنا انیویسٹ کیا میٹر ہی کرتا کہ آپ اس کاروبار کو کیسے لے کر چل رہے ہو کتنی محنت کر رہے ہو ایسے تو بہت ساری بڑی فیکٹریوں میں بھی جو ہے نا بڑے بڑے انڈسٹریز میں بھی لوگ پیسہ لگاتے ہیں لیکن داری بات ہے امپلوئیز تو سٹاف تو ان کو پھر بھی رکھنا پڑتا ہے تاکہ آگے بزنس گرو کر سکے ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ کہ سر دیکھیں پہلی بات کہ یہاں پر آپ کو جو انکم ہے وہ کروس لائن کی طرف سے ہتی مطلب کہ آپ کے اپلین کی طرف سے بھی آتی ہے آپ کی ٹیم کی طرف سے بھی آتی ہے بلکہ ساری بات ٹیم ہوگی تو پھر ہی آئے گی لیکن آپ ابھی نور ورکنگ کا کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کی اپلین کی طرف سے آتا ہے آپ کی کروس لائن کی طرف سے آپ کو چاہنا وہ انکم mówią آتی ہے ٹھیک ہے تو آپ نے اس کو سیفی کلیر کر دین کسٹ دیکھیں پہلی بات ہی کہ مجھے اپنا نالچ کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے پہلی بات مجھے اپنا نالچ نہیں کہ میں چلو آپ کو مدر جائن کر راہاں گا تو مجھے اتنا پروفیٹ آنچ میں آپ کو اممرین کروں گا جو بات جو بات میرے تیار آپ کو یہاں پرہ ملته ہوں ٹھیک ہے سر دیکھیں کہ یہاں پر ہمارا جو پلان ہے آپ کو بتا کہ کبھی ہماری انکم ایکس تری سے آ رہی ہے کبھی ایکس فور سے آ رہی ہے تریپل ایکس گول ایکس کور سے آ رہی ہے سو یہ پلان آپ کے لیے سمجھنا بہت ضروری اگر آپ بڑی انویسمنٹ کر رہے ہو ٹھیک ہے تو یہ سمجھنا آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے پھر ہی کہ آپ کے سلوٹس اوپن ہوں گے اور پھر آپ کو اسی حساب سے جو ہے نو آپ کو پروفیٹ آتے رہے گا اسی حساب سے آپ کو جو انکم آتی رہی تو سر اس کو آپ نے یہ بتانا ہے کہ سر دیکھیں پہلی بات کہ آپ نے انویسٹر کر دیا لیکن یہاں پر ہمارا جو سسٹم ہے وہ آٹو سسٹم ہے ٹھیک ہے بلوکچین پر ڈپلوئے مطلب خود با خود کام کرتا ہے یہاں پر یہ نہیں کہ اب میں نے جو انا مسال کی طور پہتے ہیں سلوٹ اوپن کی ہیں اب وہ مجھے سسٹم سے میں پوچھ کے بتاؤں یا مسٹر لائٹو سے پوچھ کے بتاؤں کہ اس بندے نے اتنا پیسے لگا دیا اب اس کو کتنا آئے گا نہیں کوئی بھی بھی نہیں بتا سکتا چاہے اس کی لاکھوں کی ٹیم ہے ہزاروں کی ٹیم ہے یقین کرو کسی کو نہیں پتا کہ اگلے پل کس کو نون رکی جانے والی ہے نہیں پتا کسی کو یہ اور یہ کوئی کلیر وائز بتا بھی نہیں سکتا یہ possible نہیں ہے میکنیزم یہ میٹرکس اس طریقے سے بنا ہوا ہے کہ یہ بندہ بندہ possible اس کو جد چیز نہیں کر سکتا ہاں ایک دو چیزیں ہیں جس کی وجہ سے position لگ جائے وہ آپ کا سلوڈ یلو کلر کا آج ہے ایکس فور میں ایکس فور میں تو پھر آپ کو اگر وہ بندہ آپ کا ایکٹیولی بیٹ گیا ہے ٹھیک ہے اگر اس کی ٹیم سلوڈ اوپن کرتی ہے کام کرتی پھر آپ کو پروفیٹ آنے کے چانسی ہیں یہ ایک سائن ہے کہ نون مرکنگ آ سکتی ہے ٹھیک ہے نہیں تو اسے کہیں کہ سر ایسا کوئی چانسی نہیں ہے لیکن یہاں پر بیسٹ آپشن میں یہی دوں گا کہ سر دیکھیں زیادہ بڑی ٹیم کی بات نہیں اگر آپ ایک دو میمبر بھی بنا کے آ جاتے ہیں جوائن کر لیتے ہیں تو آپ کو بہت اچھی انکم ہوتی ہے لیکن اگر آپ پھر بھی چاہتے ہو کہ میں انویسمنٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں میں جو ہے نا آسوری میں ٹیم نہیں بنانا چاہتا ہوں میں انویسمنٹ ہی کرنا چاہتا ہوں تو سر جو ایشو بتا دیا نا میں نے کہ یہاں پر پتہ نہیں ہے کنفرم نہیں ہے لیکن آپ کو انکم ہاتی ضرور ہے یہاں پہ تو جنہوں نے تین تین ہزار چار ہزار لگا ہے ان کو آ جاتا ہے دو دس دس ڈولر لیکن آپ کو کیوں نہیں آئے گا لیکن میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ یہاں پر کنفرم نہیں ہے کہ کس وقت پروفٹ آئے گا کس وقت نہیں آئے گا اگر اس چیز کو آپ ڈن کرتی ہو کہ چلیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر آ جائے تو ٹھیک ہے جب آنا آئے آ جائے گا اس چیز کو اگر آپ ڈیل ڈن کرتے تو پھر میں آپ کو جوائن کروا آئے تو پھر آپ جتنے سے مرضی آجو کیونکہ جب آپ کو جو آپ کی قسمت میں ہوا جو آپ کے لک پر ڈیبینڈ ہوا وہ آپ کو بونس ملنا وہاں مل جائے گا باقی نہ ہوا تو اللہ خیر صلی اللہ تو یہ چیزیں آپ نے اس کے سامنے رکھ دی نہیں ہے اب اس کے لیے بیسٹ ہے کہ اگر وہ جس چیز کو جو ہے نا وہ اٹھانا چاہے جس آپشن کو آویل کرنا چاہے آپشن کو وہ کر سکتا ہے اس کی مرضی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ لوگ سامنے ایک ایشو اور آتا ہے ہاں ایک ایشو یہ بھی آتا ہے کہ یہاں پر جو ہے نا وہ ٹیم تو نہیں بنانی پڑتی ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہاں پر تو ٹیم تو نہیں بنانی پڑتی یہاں پر تو بندے جو اور نہیں ہوتی ٹھیک ہے اب اس طریقے کا اس کا انصر آپ لوگ نے یہ دینا ہے کہ سر دیکھیں آپ مجھے بتائیں آپ کو کیسے بتائیں کیا آپ کسی ایسی مطلب فیل سے ہیں جہاں پر آپ کو لگا ہو کہ ٹیم بنانی ہوتی ہے یا ایسا پلیٹ فرم کے بارے میں آپ کو بتا ہو یا نولیج ہو یا کوئی ریسرچ ہو یا کچھ بھی آپ کو نولیج ہو تو آپ بتا سکتی ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے ایسا ریکٹ کرنے کے وہاں سر مرشل آپ کو بتائیں کہ یہاں پر مطلب کہ کوئی ٹیم والا آپ نے کام کیا ہو یا آپ کو ایسا کوئی پلیٹ فرم کے بارے میں نولیج ہو تو آپ مجھے ذرا کائنلی شیئر کر سکتے ہیں پھر میں آپ کو آگے اس کے بارے میں بتاتا ہوں تو آپ کو بتائے گا اپنا رونا رونا شروع کر دے گا ہاں یا میں نے در پیسے لگایا تھے میں دو در پس گئے یا میں نے پیسے تو لگائے لیکن انہوں نے مجھے گائیڈ نہیں کیا ٹھیک ہے وہاں پر مجھے انہوں نے کہا کہ آپ ٹیم بناو دو بندے لاؤ تین بندے لاؤ تو اس طریقے سے مجھے نولیج آپ کو کچھ بھی وہ کہہ سکتا ہے کہانی وغیرہ سنا سکتا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے اس کے اب یہ چیز کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے اب اس کے لیے آپ کے پاس نولیج یقین کرو بہت زیادہ ضروری ہے ٹھیک ہے آپ نولیج کہا کے اس سچویشن کی حساب سے اب مجھے تو نے بتا کہ وہ بندہ کیا کہے گا اس کی حساب سے آپ نے اس کو جو انا وہ ڈیل کرنا ہے ٹھیک ہے اس لیے کہا جاتا کہ آپ ڈیلی سیشن میں آیا کرو آپ کے لیے بہت زیادہ بینی فیڈ ہے ٹھیک ہے یہاں پر آپ کے بہت ساری ایسی باتیں سیکھتی ہو جو کہ میمبر کی ساتھ کرو تو بہت اچھا وہ جو انا ریسپونس کرے گا اور جلدی آپ کے ساتھ جو انا وہ جوائن ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ نے اس کو سیمپل کہنا کہ سر دیکھیں مجھے ایک بات چیز بتائیں کہ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا جماعت ایک بندے سے ہوتی ہے ٹھیک ہے بلکل یقین کرو سیمپل آفاد میں بات کرو میں میمبر کوئی سائنس کوئی ایسی لڑاتا نہیں ہو کوئی روکر سائنس نہیں باتا تو بلکل سیدھے ساتھے باتیں کرتا ہوں تاکہ اس کو جو ہمیں سمجھ آجائے مثلا کہ سر دیکھیں اگر ہم نے جماعت کرانی ہے مسجد میں ایک بندے سے نہیں ہوتی ٹھیک ہے ہم نے جنازہ پڑھانا ہے ایک بندے سے نہیں ہوتا ٹھیک ہے اگر ایک ہسپیٹل ہے تو ایک نرس سے نہیں چلتا ٹھیک ہے ہسپیٹل ایک ڈوٹر سے چلتا ہسپیٹل ایک پیشنٹ سے نہیں چلتا سکول انیورسٹی کالوجی ایک استازہ سے ایک سٹوڈنٹ سے یا ایک طالب علم سے نہیں چلتا ایک بینک ہے کسی ایک منیجر یا ایک کیشئر کے ثرو نہیں چلتا ٹھیک ہے انڈسٹری میں چلی ہو وہ ایک ایک سپروائزر کے اوپر نہیں چلتا وہ ایک ایمپلائی کے اوپر نہیں چلتا مطلب کہ مجھے ایسا کوئی بھی کاروبارہ آپ بتا دو یہ زیادہ در بیسٹ رہے گی کال پہ کال پہ بندہ یقین کرو جتنا کنونس ہے وہ میسیج بھی نہیں ہوتا وہ اس پہ نہیں ہوتا لیکن وہ اس پہ آپ کو ایک چانس ایک پلس پائنٹ ہے کیا اگر وہ بندہ کوئی سوال بوچھ رہا ہے تو آپ کو سوچنے کا ٹائم وہ بندہ ملتا ہے ٹھیک ہے وہ اس کرتا ہے نا آپ کے پاس سوچنے کا ٹائم ہے کہ آپ اس کا پرفیکٹ آنسر کیا دیتے ہو لیکن کال پہ آپ کو فوری فرد 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 کر کے بولنا پڑتا ہے اس لیے آپ کو کہتا ہے کہ ناولیج رکھو اپنے بات پرفیکٹ بناو اپنے آپ کو اپنے بات اتنا ناولیج دھیڑ قسم کا رکھو کوپی اپنی رکھو یہ آنسر جو میں بتا رہا ہوں اپنے سامنے رکھو ٹھیک ہے تاکہ جب بھی بندہ سوال کریں آپ اس کو فوری سے جواب دو کوئی بندہ کہی کہ یار کمال بندہ ہے بڑا ناولیج رکھا ہے اس نے اپنی فیلڈ کے لیٹی ٹھیک ہے تو یہاں پر اس نے آپ کو اس نے یہ آپ نے اس کا یہ بتا دینا ہے کہ سر جتنے بھی یہ چیزوں کے میں نے نام بتایا اب ان میں کام چلتا ہے کہ نہیں چلتا لوگوں سے اب یہاں تک یہ کہ ایک ہمام ہے ایک سالون ہے ٹھیک ہے وہاں پر بھی اس بندے نے ایک بندہ چھوٹا بچہ رکھا کہ چلو کہنچی پکڑا دے کچھ کنگی پکڑا دے کچھ بھی پکڑا دے ٹھیک ہے ایسا ہی ہے وہ بتا گیا ہاں ایسا ہی ہے تو آپ نے سکرے نا سر مجھے بتا دے کیسے کون سا کام جو لوگوں سے نہیں ہوتا تو یہاں تک ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا اسلام کی دعوت دینے کے لیے لوگو اکٹھا کیا ٹھیک ہے اس کے بعد لوگوں کو دعوت دیتے رہے لیکن لوگوں نے نہیں مانا ٹھیک ہے کافروں نے نہیں مانا ٹھیک ہے لوگوں نے نہیں مانا انہوں نے اگنور کیا سیم یہاں پر بھی سمجھو اگنور ہی کریں گے لوگ ٹھیک ہے تو یہاں پر دیکھیں ہمارا اسلامی ملک پاکستان ہے لیکن ہی کہ انڈونیشیا اور باقی آؤٹ آف کنٹریز میں فارنگ کنٹریز میں کیوں اسلام پھیلا ہے وہ نیٹورک کی تو پھیلا ہے ٹھیک ہے آج آئی فون کی برینڈ ہو رہا ہے کوکا کولا لگا لو کیاف سی لگا لو مکڈونیس لگا دو جو بھی بڑے برینڈز ہیں کسی قسم کا بھی ہے ٹھیک ہے تو وہ ایڈورک پھیلا ہے تو نیٹورک ہر کام میں ضروری ہے اس لیے نہیں ہے اس کو بتا د cust ہے ٹھیک ہے اگر اس کے علاوہ کوئی اور کوششن ہے چلیں میں کلیر ہوگا یہاں تک جس کو کلیر ہوگا ہے ہم جلدی سے اب جو دو چار منٹ رہ گئے ایک دو ایشو آپ کو اور کلیر کرو اس کے بعد پھر وائنڈ اپ کریں ہاں جی جلدی سے جس کو یہاں تک کلیر ہوگیا اپنا ہم جلدی سے باقی لوگ بھی جلدی سے ہم جلدی سے ہم جلدی سے ہم جلدی سے اوکے چلیں لاسٹ کوششن لاسٹ کوششن یہ کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سر میرا جو جانب آئی ڈیز بڑی بیان ہوتی ہیں فیس بک کی کس کس سے یہ ایشو ہے جلدی سے اپنا ہینڈس کریں جلدی سے فیس بک کی آئی ڈیز بیان ہو جاتی ہیں بلوک ہو جاتی ہیں یا بہت سارے ایشوز جو اینا پروبلمز آتی رہتی ہیں تو جانب وہ ہینڈس کر سکتے ہیں جس کے ساتھ ہی ایشو آتا ہے چھے لوگ ہیں چلیں میں آپ کو پھر بھی بتاتا ہوں انپورٹنٹ انپورٹنٹ ہے یقین کرو میرے ساتھ یہ ایسا ہوتا ہے یہ کیوں ہوتا ہے آپ نے اس پہلی چیز خیال رکھنا ہے کہ جب بھی مثال کے طور پر آپ کے پاس ریپلائی آیا آپ کو لیڈ آنی شروع ہوگی آپ نے اس کو نمبر دینا شروع کر دی ہے یا آپ میں آپ کے پاس فرینڈ ریکویسٹ آئی ہیں آپ اس کو کر رہے ہو کنفرم کر رہے ہو تو ہر کام کو ایک کام کیا ہے نا دوسرے کام کرنے سے دس سیکنڈ کا فاصلہ چاہتے ہیں مثال کے طور پر آپ نے ایک بندے کو کنفرم کیا نا فرینڈ ریکویسٹ کو اسیپٹ کی ہے تو دوسری اسیپٹ کرنے کے درمیان دس سیکنڈ کا فاصلہ چاہتے ہیں اسی طریقے اگر آپ کسی میمبر کو ریپلائی دے رہے ہو نا اس کی کمنٹ میں آپ کو لیڈ آئی ہے یا اس کا ریپلائی ہے تو آپ اس کو نمبر دے رہے ہو ٹھیک ہے تو اس کے اندر بھی آپ کا فاصلہ پانچ سے دس سیکنڈ کرنا چاہیے کیونکہ اگر آپ دھڑا دھر کرتے ہیں تو وہ اس کو لگتا ہے یہ سکین کر رہا ہے ٹھیک ہے پہلا ایشو یہ دوسرا کام یہ کہ ہر کام کا آپ کو بتا کہ آپ اپنی ضرورت سے زیادہ کھانا کھالو کے تو کیا ہوگا آپ کو آپ کو بتا یہ اس لیے کہ جب ضرورت سے زیادہ آپ کام کرتے ہو تو وہ سمجھتا ہے یہ سکین کرتا ہے یہ بندہ دو نمبر ہیں اچانک سے یہ کچھ کر رہا ہے جس طرح ہیکنگ والے بندے نہیں کرتے اچانک سے افضاد دفری مجھ جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے اس کو لگتا ہے یہ بندہ سکین کر رہا ہے تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ آپ کی آئی ڈی کو بلوک کر دیتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہی کہ آپ کچھ ایسے گروپس جوائن کر لیتے ہو ایسے گروپس میں پوسٹ کر لیتے ہو یا ایسے ان اون اے کہ آپ لوگ نا اپنے پوسٹ کے نیچے کبھی بھی لنک نہیں دینا کسی قسم کا اس سے وجہ سے آپ کی آئی ڈی بینج دی دوسرا آپ نے اپنا وٹس اپ نمبر نہیں دینا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کی جو پوسٹ ہے وہ تھوڑی اس طرح ہی نہیں ہونی چاہیے کہ ان لیگل سے لگے یا کچھ ایسا لگے کہ آپ لوگوں سے پیسہ سمیٹھ رہے ہو ایسے معاملہ جو ہے نا وہ نہیں ہونے چاہیے ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے پوائنٹس ہیں ٹھیک ہے آپ نے ایک چیز لیمٹ میر ہے کہ گروپ آپ نے کیا کرنا ہے گروپ آپ نے چوبیس گھنٹے کے اندر بار دس سے بارہ گروپ جوائن کرنے ہیں جو آپ نے کمنٹ کرنے ہیں پوسٹ کے نیچے وہ پچیس ہونے چاہیے فرینڈ ریکویسٹ آپ نے کم از کم دس بیس آپ سینڈ کر سکتے ہو بیس تقریبا سینڈ کر سکتے ہو کنفرم بھی آپ لوگ اتنی کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو یہ کچھ چند چیزیں ہیں اس کا آپ لوگ خیال کرو دنشاء اللہ آپ کی آئی ڈی کبھی بھی بہن نہیں ہوگی باقی آئی آپ کے جس کو کلیر ہوگے مجھے سارے یشوز تو مجھے بتاتا ہے جس کو سارے یشوز جو ایس میں نے بتائی ہیں جو کلیر ہو گئے ہیں وہ اپنے ہینڈس کرتے جلدی سے مجھے سب کا ہینڈس چاہیے جلدی سے جو ایکٹیو تھے وہ ہینڈس کرتے جن کو میری سمجھ آ رہی اور سن رہے تھے دھیان سے چیزوں کو سوڑہ لوگ سترہ لوگ چلیں ٹائم اب بہت چکے ہیں بس ٹائم سمجھے ختم ہو گیا ریکوڈنگ بند ہونے والی ہے بھاکی ٹائم سو مچ آپ لوگ لاس تک بنے رہے دیکھو اپنی ٹیم کو لازمی لے کر آیا کو خاص کل کی نیو میمبر ان کے لئے سکھنا بہت زیادہ ضروری ہے ٹھیک ہے اس لیے کہ میں آپ کو یہ تو کہتا ہوں کہ آپ اپنے لیڈرز جتنے بھی ہیں آپ ان ٹیم میں ایک بندہ ریڈی کر لے اس کو یہ سکھا دو کہ ٹیم کو کیسے منیج کرنا ہے ٹھیک ہے جب آپ کی ٹیم آئے گی آپ کو آج سیشن اچھا لگا ہو گیا کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملا ہو گیا آپ کی ایشوز کلیر ہو گئی ہوں کہ میں نے جتنا بھی ہو سکا میں نے کوشش کی کہ آپ کی ایشوز کلیر کروں تو حضرت کی ہوئے ہو باقی آپ لوگ نے گروپ میں ریویوز دے دینے کے سیشن آپ لوگ کیسے لگا باقی کے ڈیلی آج بہت کم تھی تیس لوگ آئے ہیں لیکن بہت وہ بھی بڑی دیر بعد لیکن تقریباً پچیس چوبیس ہی ایکٹیو رہے ہیں لیکن یہ بہت ڈاؤن آپ لوگ نے پروگرس کی ہے لیکن اس کو مزید بہتر کرو جتنے بھی نیو میمبر آ رہے ہیں ان کو سیشن میں کل سے لازمی آپ لوگ نے لے کر آنا ہی آپ کی ذمت آ رہی ہے اور کل میں دیکھوں کہ چالی سے زیادہ میمبر آپ کے ہونے چاہیے میٹنگ میں ٹھیک ہے تو باقی انشاءاللہ ملتے ہیں کل کے سیشن پر اللہ حافظ